نمازکار سوکت آپ کو آنلین یونیسنگ میں اس وقت بڑی خبر بائیڈن نے کیا ناریندر موڈی کو فون اور پاکستان کو لگی مرچی اور پیوکے کے قبضے کو لے کر ہوئی بات ہم آپ کو پوری فون کال سنانے ذہر ہے سنیے پوری فون کال اور اس کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھئے گا کیونکہ جو قیاس ابھی تک ہم لگا رہے تھے اور جو باتیں بھی تک ہم کر رہے تھے وہ اب صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی ہم امیسا چلاتے رہے پیوکے پر قبضہ پیوکے پر قبضہ اور آج وہ دن آ چکا ہے کہ پیوکے پر قبضے کے لیے امریکہ بھی بھارت کا ساتھ دے گا پاکستان کو مرچی لگی ہے وہاں کے راشتے سرکچہ سلاکار نے چنتز اتائی ہے اور رونے لگے ہیں امران خان سر پڑکنے لگے ہیں کہ آخر کار بائیڈن نے نریندر موڈی کو فون کیسے کر دیا بائیڈن نے نریندر موڈی کو سر پر بٹھال رکھا ہے یعنی کی اور بھارت میں بیٹے کچھ بیوکشی دلوں نے کہا ہے کہ یہ بائیڈن اور موڈی کا بھی یارانہ سرو ہو چکا ہے کیونکہ یارانہ ٹرمپ اور موڈی میں تھا لیکن آج یارانہ بائیڈن اور موڈی میں دیکھا جارہا ہے جو کی بھارت کے لیے بہت ہی لابدائک ہے چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے بس آپ سے انڈرود ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک سیئر کیجئے اور ہم آپ کو پوری فون کال سنائیں گے کہ بائیڈن نے نریندر موڈی سے کیا بات کی ہے بائیڈن نے پیوکے کو لے کر کیا کہا ہے اور بھارت کب پیوکے پر قبضہ کرے گا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری زانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو فون کال بھی سنانے والے ہیں بدا دو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پاکستان کو اتنی مرچی کیوں لگی پاکستان کی اینس سے دیوالوں پر سر پڑکتے نظر آئے ہیں پاکستان کے پردان مندری نے کہا کہ میری بیجتی ہو گئی اور ایک منگڑنت کہانی بھی امران خان نے بنائی ہے کون سی منگڑنت کہانی بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بدا دو پی ام موڈی کو بائیڈن کا فون امران خان کونہ بوکھلایا پاکستان امریکہ کو دی گیدر بھب کی بدا دو آپ کو امریکہ کو بھی پاکستان نے تو تڑاک بول دیا ہے چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بدا دو بھارت کے پردان مندری نرندر موڈی کو فون کرنے والے امریکی راشت پتیز جو بائیڈن کے امران خان کو فون نہیں کرنے پر پاکستان بوکھلا گیا ہے پاکستان کے راشتے سلکشہ سلاکار جو ہیں انہوں نے امریکہ کو دھمکی دینا سروع کر دیا ہے پگلا گئے ہیں ایک دم سے پاگل ہو گئے ہیں گوگانہ آپ نے سنا ہوگا نا پتہ نہیں جی کون سا نصح کرتے ہیں یہ پاکستانی پردان مندری اور پاکستان کے سلکشہ سلاکار جو ہیں یہ پتہ نہیں کون سا نصح کرتے ہیں کہ امریکہ سے پنگا لینا سروع کر دیا ہے وہ تو سوہبھاوی کے صاحب جب درد ہوگا تو آواز تو آئے گی وہی آل ہوا ہے پاکستان سے پیو کے چھننے والا ہے اس کو لے کر پاکستان کو درد نہیں ہوگا تو کیا ہمیں ہوگا پاکستان کو ہی درد ہوگا اور جس کو درد ہوتا وہ تو چلاتا ہی ہے بدا دوں آپ کو بائیڈن نے امران خان کو نہیں کیا فون اور اس کو لے کر پاکستان بوکھلایا ہوا ہے اور بلیک میل کرنے پر بھی لگا ہوا ہے امریکہ کو پاکستان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو بلیک میل کریں گے سوچئے آتنکوات پاکستان پالتا ہے آتنکیوں کو ٹریننگ پاکستان دیتا ہے اس کی جو کھوپی آئیزنسی ہے جس کو اچھا اچھا کام کرنا چاہیے وہ آتنکواتیوں کے جاسوسی کرتی ہے وہ آتنکواتیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے آتنکواتیوں کو پیسہ دیتی ہے آتنکواتیوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور آج پاکستان امریکہ کو بلیک میل کرنے کی بات کر رہا مانا زارہ ہے کہ جو بائیڈن نے پی ام موڈی سے فون پر بات کرنے سے پاکستان کافی زیادہ چڑھا ہوا ہے وہ تو سو بھاوک ہے کہ وہ تو چڑھیں گئی بزادو امریکہ کی راشت پتی جو بائیڈن کے پدوار سمالنے کے بعد اب تک پاکستانی پردان منطری امران خان کو فون نہیں کرنے پر پاکستان بوکھلا گیا اور بلیک میل کرنے لگا ہے پاکستان کے بڑھولے راشتے سرکچہ سلاکار موہید یوسف نے دھمکانے کے انداز میں کہا کہ امریکی راشت پتی لگتار پاکستان کی اپیکشہ کرتے رہے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی بکلپ موضود ہیں مانا جارہا ہے کہ بائیڈن نے پی ام موڈی سے فون پر واد کرنے سے پاکستان کافی زیادہ چڑھا ہوا ہے اس کی خسیاہت جو ہے اب امریکہ کو دھمک رہا ہے بزادو موہید یوسف جو کی یہ ایک انسے ہیں راشتے سرکچہ سلاکار ہیں پاکستان کے انہوں نے فائننسیل ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے ابھی تک پاکستان کے پردان منتری عمران خان سے بات نہیں کیے جبکہ افغانستان کے لحاظ سے ہمارا دیش کتنا مہتپور ہے ہم امریکہ سے مل رہے ہیں سنکیتوں کو سمجھنے میں ہی جدو جہاز کر رہے ہیں ٹھیک پاکستان انہوں سے نے کہا ہمیں ہر ہمیں ہر بتایا گیا کہ بائیڈن فون کریں گے پھر چاہے تقنیقی کارن سے ہو یا اور کچھ لیکن اگر اس پشت روپ سے کہیں تو لوگ اب بھروسہ نہیں کرتے ہیں پاکستان کے پاس بکلپ موجود ہے موید یوسف نے کہا مدادو پاکستانی راشتی سرکشہ سلاکار نے کہا ید ایک فون کول سبیدہ ہے ید ایک سرکشہ رستہ ایک سبیدہ ہے تو پاکستان کے پاس بکلپ موجود ہے مانا جارہا ہے کہ ان کا بکلپ سے اسارہ چین کی عورتہ جس کی گود میں اس سمیں پاکستان چلا گیا ہے اس بیچ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں سانتی میں پاکستان کی اہم بھونگا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بھی اس میں اپنی اہم بھونگا نبھاتا رہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی این ایسے نے بائیڈن نے امران خان کو فون نہیں کرنے پر ان سے سکایت کی وہ ابھی جب تک امریکہ چاہتا ہے پاکستان تالیبان کو افغانستان پر قبضہ کرنے سے روکے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اور سے تھنڈا رکھ ایسے سمیں پر آیا جب امریکہ کے جانے کے بعد تالیبان نے کھونی ہنسہ کو انظام دیتے ہوئے افغانستان کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا بتادو بائیڈن نے کئی نیتاؤں کو نیزی طور پر فون نہیں کیا امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کئی بار پوچھے جانے کے بعد بھی موہد نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے پاس امریکہ کا بیکلپ کیا ہے اکبار نے کہا پاکستان نے اپنے آئرن بردر کہے جانے والے چین کے ساتھ گہرے رشتے بنایا ہیں چین نے بیلڈ اینڈ روڈ پریوزنا کے ذریعے اربو ڈالر کا نیویز پاکستان میں کیا ہے اس بیچ بائیڈن پرسانسن کے ایک افسر نے کہا کہ دنیا میں ایسے کئی نیتا ہیں جنہیں بائیڈن نے اب تک نیزی طور پر فون نہیں کیا صحیح سمیں آنے پر وہ امران خان سے بھی بات کریں گے مزادوں آپ کو آچھے کے ساتھ جب جانا چاہیں گے تو برے کے ساتھ کوئی نہیں بھارت ایک اچھا دیس ہے اور پاپی اسطان بہت برا آتنگ کی پرس دیس ہے جو آتنگ کیوں کے سانسادن مہیا کراتا ہے آتنگ سے آدمی نہیں تو آتنگ وادیوں کو پالنے والے کے پاس اتنی زلدی فون کون کرے گا بائیڈن اتنے مورک بھی نہیں ہے وہ زانکار ہیں وہ سمجدار ہیں لیکن پھر بھی لگتار جو ہے پاکستان وہ کھلایا ہوا ہے اور پی اوکے کو لے کر جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم نے آپ کو پوری فون کال لگ بھگ سنا دیا ہے کیا کیا باتیں ہوئی ہم نے آپ کو سنا دیا ہے اور آپ صحیح سے سمجھ بھی گئے ہوں گے سن بھی لے ہوں گے کہ آخر کار پاکستان کتنی جلی کیوں ہے پاکستان کی اتنی زلکر راک کیوں ہو گئی ہے اس کے پیچھے کی وضع کیا تھی ہم نے آپ کو سب کچھ اس فون کال میں دکھا دیا اب بس آپ سے انرود ایک کمنٹ باکس میں اپنی رائے لکھئے گا اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کیجئے گا کیونکہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو سیئر کرتے ہیں تو سچائی زندہ کے سامنے پہنچتی ہے اور آج پھر پاکستان باکھلا اٹھا ہے دیوالیا ہو چکا ہے تو بنے رہی ہیں اونلین انیسان ساتھ بہت بہت دھنیواز کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میکزین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیکھ میں آپ کو ملے گا نئے سنسط بھون کی نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیکھ آپ کو دکھیں گے اس میکزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں دار نیوز اوشین خبروں کا سمندر